اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید متحدہ رب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ دو ہلاکتے ریکارڈ شاپنگ کے دلدادہ افراد کے لیے خوش خبری تین ہزار سے زائد اشیاء پر تین دن کے لیے پچھتر فیصد ڈسکاؤنٹ آپ کا منتظر ہے محزوز لکی ڈراؤ نے ایک اور غیر ملکی کے والدین کو مملکت میں لانے کی دیری ناخواہش پوری کر دی اماراتی باشندوں کے لیے خوش خبری سویزر لینڈ نے تمام سفری پابندیاں اٹھا دی فیس ماسک پی سی آر ٹیسٹ کی اب ضرورت نہیں یو ای کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بری خبر اید الفیتر کی چھٹیوں میں قرائے دگنا ہونے کی پیشن گوئی پاکستانی جلد بوکنگ کروالے تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ رب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ دو ہلاکتے ریکارڈ تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات کی وزارت سہت اور پریونشن کی جانب سے جمعہ کو جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے آٹھ سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس عرصے کے دوران سے ہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار دو سو چورانوے رہی ہے جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید دو ہلاکتے بھی ریکارڈ کی گئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں تین لاکھ اٹھانوے ہزار نو سو دو پی سی آر ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مملکت میں اب تک ایک سو تینتیس ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق اٹھارہ فروری دو ہزار بائیس تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ بہتر ہزار دو سو دس تک پہنچ چکی ہے جبکہ اس حتیاب افراد کی تعداد آٹھ لاکھ تیرہ ہزار نو سو چھپیس ہے کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار دو سو بیانوے ہے مملکت میں اس وقت ایکٹیف کیسز کی تعداد پچپن ہزار نو سو بیانوے تک پہنچ چکی ہے شاپنگ کے دلدادہ افراد کے لیے خوشخبری تین ہزار سے زائد اشیاء پر تین دن کے لیے پچھتر فیصد ڈسکاؤنٹ آپ کا منتظر ہے تفصیلات کے مطابق یو اے میں سب سے بڑے کنزیومر کوپریٹیف یونین کوپ نے جمعیرات کو کہا ہے کہ اس نے پانچ ملین درہم کی رقم پرموشن مہم کے لیے جاری کی ہے جو کہ اٹھارہ تا بیس فروری تک چلے گی یونین کوپ کی تمام برانچز کے علاوہ البرشا مال، الورقہ سٹی مال، البرشا ساؤت مال اور اتحاد مال پر تین ہزار سے زائد منتخب اشیاء پر پچھتر فیصد تک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے یونین کوپ میں ڈائریکٹر آف ہیپنس اور مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ سوہیل ال بستاقی کا کہنا ہے کہ ایسی پرموشنل مہم ہفتے وار اور مہانہ بنیادوں پر چلائی جاتی ہیں تاکہ سارفین خوش ہو سکیں اس سے کمیونٹی میمبرز کو روز مراشیہ بھی سستے دام و دستیاب ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ دوبئی میں فروری کے دوران بہت سی مہم چلائی گئی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ کوپریٹیو نے پانچ ملین درہم کی رقم اس مہم پر مختص کی ہے جس میں تین ہزار منتخب اشیاء پر ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے ان اشیاء میں سبزیاں، پھل، جوسز، پانی، ڈیری، پروکر محضوظ لکی ڈرونے ایک اور غیر ملکی کے والدین کو مملکت میں لانے کی دیری ناخواہش پوری کر دی تفصیلات کے مطابق محضوظ نے ایک اور بھارتی شہری کے والدین کو یو اے لانے کی خواہش پوری کر دی محضوظ لکی ڈرون کے چونسٹھوے ہفتے وار لکی ڈرون میں ایک لاکھ درہم جیتنے والے تین خوش نصیبوں میں سے ایک بیالیس سالہ ونکا ٹیسن ہیں جو ابودابی میں آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہیں وہ بہت حیران ہوئے جب انہوں نے اپنی جیت کی خبر بزریا ای میل حاصل کی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بار بار ای میل میں انامی رقم کے ہنسوں کو گنا اور ان کی آنکھیں یقین کرنے سے قاصر تھیں ان کا کہنا ہے کہ اس جیت کی وجہ سے اب وہ اپنے دونوں بچوں اور والدین کو تھوڑے وقت کے لیے یو اے لانے کے قابل ہو چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت لمبے عرصے سے اپنی فیملی کو یو اے لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر تھے وہ محضوظ کا شکریہ دا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اب وہ اپنی فیملی کو ایک بہترین تفریح فراہم کر سکیں گے اور ان کے ساتھ بہترین وقت گزار سکیں گے اماراتی باشندوں کے لیے خوشخبری سویزر لینڈ نے تمام سفری پابندیاں اٹھا دی فیس ماسک پی سی آر ٹیسٹ کی اب ضرورت نہیں تفصیلات کے مطابق سویز گورنمنٹ نے کرونا بہران کے دوران اختیار کی گئی زیادہ تر احتیاطی تدابیر کو ختم کر دیا ہے جس کے بعد یو اے ای سے سفر کرنے والے مسافروں کو سویزر لینڈ داخلے پر انٹری فارم پور کرنے کرونا ویکسین سرٹیفیکیٹ پیش کرنے یا پی سی آر ٹیسٹ دکھانے کی ضرورت نہیں رہی اس کے علاوہ عوامی مقامات دکانوں اور ریسٹورنڈ میں داخلے کے وقت فیس ماس لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے نئے قوانین کا اطلاق سترہ فروری سے ہو چکا ہے یہی قوانین کا اطلاق جی سی سی ممالک پر بھی ہوگا ایسے افراد جو کرونا انفیکشن سے متاثر ہیں انہیں عوامی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ میں فیس ماس کا استعمال لازمی کرنا ہوگا یہ ہیلتھ کیر سیٹنگ سمارچ کے اختتام تک جاری رہیں گی یو اے ای اور بہرین کے لیے سویزر لینڈ کے سفیر ماسیمو باگی کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ سویزر لینڈ معامل کی زندگی کی جانب لارٹ رہا ہے کیونکہ ملک میں مضبط رویہ بحال ہوا ہے اور ہیلتھ کیر سسٹم پر بوجھ بڑھنے کا بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہا ہے یہ فیصلہ سویز فیڈرل کانسل سے مشاورت کے بات کیا گیا ہے جہاں پر اکثریت نے ملک سے زیادہ تر احتیاطی تدابیر کو فوری طور پر ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے یکم اپریل کو تمام خصوصی حالات کو ختم کر دیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ اگر حالات اسی طرح بہتری کی جانب جاتے رہے تو ملک میں آنے والے تمام سیاہوں کو ایک مرتبہ پھر کسی شرط کے بغیر گھومنے کی اجازت دے دی جائے گی یو اے کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بری خبر اید الفطر کی چھٹیوں میں کرائے دگنا ہونے کی پیشن گوئی پاکستانی جلد بوکنگ کروالیں تفصیلات کے مطابق اگر آپ اید کی چھٹیوں میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے ٹکٹ کی بوکنگ کروانے کا کیونکہ اس کے بعد قرائوں میں اضافہ ہو سکتا ہے یو اے ای میں ٹرائول انڈسٹری سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ فضائی قرائوں میں بوکنگ کے اضافے کے ساتھ اضافہ برقرار رہے گا اور یہ ماہ رمضان میں مزید بڑھ جائے گا اس کے ساتھ ہی اید الفطر کی چھٹیوں میں دگنا قرائے ہو سکتا ہے اس لیے رہائشی جوید کی چھٹیوں میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ٹکٹ ابھی بوک کروالیں چاند کی رویت کے مطابق امراتی رہائشیوں کو اید الفطر پر چار سے پانچ چھٹیاں ہو سکتی ہیں انٹرنیشنل یونین برائے آسٹرونومی اینڈ سپیس سائنسز کے مطابق رمضان کا آغاز دو اپریل دو ہزار بائیس سے ہونے کی امید ہے اور اید الفطر دو مئی کو ہونے کی امید ہے دنیا بھر میں تمام ائر لائنز ریونیو مینجمنٹ سسٹم پر منحصر کرتی ہیں اس لیے ڈیمانڈ کے بہنے سے کرائیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یو اے ای کے لیے ائر بلو کے کنٹری مینجر سہیل شیخ کا کہنا ہے کہ عوام پہلے ٹکٹ بک کروالیں تو بہتر ہے کچھ لوگوں کو چھٹیوں کی منظوری تاخیر سے ملتی ہے اس لیے وہ رمضان کے آخری دو سے تین ہفتوں کے درمیان بکنگ کرواتے ہیں اس لیے رمضان کے آخری ہفتے کے لیے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس سے کرائیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے دبائی سے لاہور اور اسلام آباد کے روٹ پر عید کی چھٹیوں میں واپسی کا کرائیہ دو ہزار درہم تک پہنچ جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ